آج ہم افتا جلادی اور اس کی بیٹی کے متعلق گفتگو کریں گے قضات کی کتاب میں دس قاضیوں کا ذکر ہے غتنیل پہلا اور افتا جلادی نوہ قاضی تھا اور اس کا ذکر ہمیں قضات کی کتاب اور اس کے گیارمے باب میں ملتا ہے قضات کی کتاب میں بنی اسرائیل کے جس دور کا ذکر ہے اسے ان کی تاریخ کا تاریخ دور کہا جاتا ہے کیونکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ مسلسل خدا سے دور ہوتے گئے افتا کے متعلق لکھا ہے کہ وہ ایک زبردست سورما تھا اس کی دو باتیں یادگار ہیں اول کہ اس نے بنی امون کے ہاتھ بنی اسرائیل کو رہائی دلائی اور دوم اس نے اپنی بیٹی کو خدا کے لیے قربان کیا عبرانیوں کے خاطر اس کا گیارمہ باپ اور بتیس ویعات میں لکھا ہے کہ اسے ایمان کے سورماوں میں شامل کیا گیا ہے اور غالباً اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ایمان رکھا کہ خدا اسے بنی امون پر فتح بخشے گا اور واقعی خدا نے ایسا ہی کیا افتا اپنی اکلوتی بیٹی اسے بہت پیار کرتا تھا وہ کالب کی طرح اس کی ضروریات پوری کرنے اور اسے تحفظ فراہم کرنے کی اہلیت رکھتا تھا لیکن اسے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی ختم کرنا پڑی آج بہت سے مسیحی افتا کے اس قدم یعنی اپنی بیٹی کو قربان کرنا کو اپنا کر خدا کی طابع فرمانی کی عالی مثال بننا چاہتے ہیں کہ جیسے افتا نے خدا کے ساتھ وعدہ پورا کیا ہم بھی ایسا ہی کریں لیکن میرے عزیزو جب ہم گیارویں باپ کا متعلیہ کرتے ہیں اور اگر افتا کے کردار پر غور کرتے ہیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اس نے اس شرط پر بنی اسرائیل کے ساتھ لڑنے کی حامی بھری کہ اسے اسرائیل کا حاکم بنایا جائے پھر اپنی فتح کو مزید یقینی بنانے کے لیے اس نے خدا سے منت مانی کہ اگر تو یقینا بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو گھر واپس آتے ہوئے جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر اگر میرے استقبال کوئے گا وہ خداون کا ہوگا اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا سوختنی قربانی کا مطلب ہے قربانی کو مکمل طور پر جلا دیا جائے اس جگہ پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ منت مانتے ہوئے افتا کے ذہن میں کون تھا جسے وہ سوختنی قربانی کے طور پر پیش کر سکتا تھا جانور گھر کے اندر نہیں رکھے جاتے تھے اور نہ ہی جانور فتح کی خوشی میں اس کا استقبال کرنے کے لئے آ سکتے تھے کیا اس کا خیال تھا کہ اس کا کوئی نوکر اس کے استقبال کرنے کو آئے گا ایک یہودی عالم کا خیال ہے کہ وہ اپنی بیوی کو قتل کرنا چاہتا تھا شاید اسی کے لئے اس نے یہ منت مانی لیکن اس نے یہ منت جلد بازی میں یا کسی کو ذہن میں رکھ کر مانی ہوگی اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس نے انسانی قربانی دینے کی منت کیوں مانی کیا وہ خدا کے کلام سے واقف نہیں تھا خدا نے اپنے لوگوں کو اپنی اولاد کی قربانی دینے سے سختی سمنہ کیا تھا احبار کی کتاب اس کا اٹھارویں باپ اور اکیسویں آیت اور اسی طرح احبار کی کتاب اس کا بیسویں باپ اور اس کی دوسری آیت سے لکھ کر پانچویں آیت اور استشنہ کی کتاب اس کا بارویں باپ اور اکتیسویں آیت میں ہمیں یہ ذکر ملتا ہے کہ خداون نے فرمایا کہ جو ایسا کرے اہل ملک اسے سنگسار کریں اور میں بھی اس شخص کا مخالف ہوں گا اور اسے اس کے لوگوں میں سے کاٹ ڈالوں گا لیکن افتہ نے کسی غیر دیوتا کے لیے نہیں بلکہ اسرائیل کے خدا کے لیے منت مانی تھی تو کیا خدا کے لیے ایسی منت مانا درست تھا خدا اپنے کلام کی بنیاد پر ہم سے فرما برداری کا تقاضہ کرتا ہے وہ قربانیوں سے زیادہ اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کے لوگ اس کے حکم مانیں اس طرح کی غلطی سول نے بھی دہرائی تھی اور اس کے نتیجے میں اس کی سلطنت قائم نہ رہی خدا نے صرف ابراہام سے اضحاق کو قربان کرنے کا مطالبہ کیا تھا لیکن دونوں واقعات کا معازنہ کیا جائے تو دونوں واقعات میں تضاد سامنے آتے ہیں خدا نے ابراہام کو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا تھا افتہ نے خود اپنی بیٹی قربان کرنے کی منت وانی تھی ابراہام نے اپنے بیٹے کو تسلی دی کہ خدا قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا افتہ نے اپنی قسمت پر ماتم کیا اور اپنی منت کا الزام اپنی بیٹی پر لگایا اضحاق کو بچانے کیلئے خدا نے مداخلت کی لیکن افتہ کی بیٹی کے معاملے میں خدا خاموش رہا ابراہام کے واقعے میں خدا نے ابراہام کو عزمایا تھا لیکن افتہ نے خدا کو عزمایا تھا خدا کے حکم پر عمل کرنے سے ابراہام کو بیٹے کے ساتھ بے شمار اولاد اور برکات کا وعدہ ملا لیکن افتہ اپنی اکلوتی علاج سے بھی محروم ہو گیا بعض بائبل کے علماء کا خیال ہے کہ افتہ نے اپنی بیٹی کو قربان نہیں کیا تھا بلکہ اسے خدا کے لیے مقصوص کر دیا تھا اس نے شہر سے باہر اس کے لیے ایک گھر بنایا تھا جہاں اس نے اپنی ساری زندگی تنہائی میں گزار دی حتیٰ کہ وہ اپنی ان سہلیوں کو بھی نہیں ملتی تھی جو سال میں چار دن اس کے لیے ماتم کرنے وہاں جاتی تھی وہ صرف ان کی آوازیں سن سکتی تھی لیکن انہیں مل نہیں سکتی تھی اگر یہ خیال درست ہے تو کیا یہ خدا کے کلام کے مطابق ہے بائبل میں خدا نے کسی سے ایسی زندگی گزارنے کا مطالبہ نہیں کیا یہاں یہ سوال ذہن میں آتا ہے کہ اگر افتا کی منت غلط تھی تو پھر خدا نے اس کی بیٹی کے لیے کلام نہیں کیا قضات کی کتاب میں اور افتا کے معاملے میں خدا خاموش نظر آتا ہے کیونکہ ہر شخص جو اس کی نظر میں اچھا معلوم ہوتا تھا وہ اور اگر اس بات پر غور کیا جائے کہ یہودی معاشرے میں افتا کی منت کو کس نظر سے دیکھا گیا تو اس کے متعلق ایک روایت ہے کہ افتا کے دنوں میں فنیاس سردار کہن تھا جو تالموت کی مطابق ایسی منت کو منسوخ کر سکتا تھا لیکن اس نے کہا میں کی مدد کرنے اس کے پاس جاؤ اور جواب میں افتا نے کہا میں اسرائیل کا سردار اور حاکم ہوں کیا میں فنیاس کے پاس جاؤ اور دونوں کی انا میں ایک بیٹی جان کی بازی ہار گئی لیکن افتا اور فنیاس دونوں کو سزا ملی فنیاس نبوت کرنے سے محروم ہو گیا اور افتا بے اولاد ہو گیا یہ روایت مستند ہے یا نہیں لیکن اس سے یہ بات ظہر ہوتی ہے کہ یہودی معاشرے میں اس منت کو قبول نہیں کیا گیا اس کے علاوہ افتا سے پندرہ سو سال بعد شائعہ ہونی والی کتاب مشنا اور تالمون میں بھی اس منت کو غلط اور خدا کے کلام کی براہ راست نافرمانی قرار دیا گیا ہے افتا اپنی بیٹی سے بہت محبت کرتا تھا لیکن علمناک بات یہ ہے کہ اس کی محبت میں خدا کے کلام کی سمجھ شامل نہیں تھی اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس کی بیٹی بھی خدا کی کلام سے واقف نہیں تھی ورنہ شاید وہ اپنے باپ کی منت پر خدا کی کلام کو ترجیح دیتی نیز معاشرے میں بھی کسی نے اس کے کلام کی توجہ خدا کے احکام کی طرف موزول نہ کی شاید وہاں سب خدا کے کلام سے ناواقف تھے اگر ایسا ہے تو افتا کی بیٹی کی طرح اور کتنے بچے اپنے والدین کی کلام مقدس سے لاعلمی اور خدا سے دوری کی بھیٹ چڑھ رہے ہوں گے قضات کی کتاب کا مجموعی طور پر یہ تاثر سامنے آتا ہے کہ بنی اسرائیل نے غیر اقوام کی بتپرستی اور ان کی رسوم کو رد کرنے کی بجائے اپنا لیا تھا اور کسی مفسر کا خیال یہ بھی ہے کہ افتا کا اپنی بیٹی کی قربانی کرنے کا قدم اس بات کا واضح ثبوت ہے آج میری خداوند سے یہ دعا ہے کہ جتنے بھی والدین اور بزرگ اس وقت خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں خداوند ہمیں یہ توفیق بخشے کہ ہم اپنی زندگی میں جب کوئی منت مانیں تو خدا کے کلام کو مد نظر رکھ کر مانیں کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ منت ماننے میں جلدی نہ کر اور اگر مان لی ہے تو اسے پورا کرنے میں دیر نہ کر خداوند ہم سبوں کو اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین